ووچ ٹائم کے پیارے دوستو اسلام علیکم اپنے وہ مشہور کہاوت تو سن ہی رکھی ہوگی کہ چور چوری سے جائے مگر حیرہ پھیری سے نہ جائے کیا ہی خوب بات ہو کہ اگر کوئی چور بڑی مہارت سے چوری کر رہا ہو لیکن اسے اس بات کا علم نہ ہو کہ این اس کے اوپر سی سی ٹی وی کیمراز نصب ہیں اور اس کی تمام تر چوری کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور بعد میں اس چور کی خوب درگت بننے والی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی ملاقات کچھ ایسے ہی شاتر مگر بدنصیب چوروں سے کروانے والے ہیں جن کی چوری کو سی سی ٹی وی کیمرو نے اقصبند کر لیا تو چلو دوستو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب نمبر ون دوستو یہ چوری کی واردات سری لنکا کے ایک مشہور ڈپارٹمنٹل سٹور میں پیش آئی جہاں رات گئے دو چور موٹر سائیکل پر حملہ آور ہوتے ہیں چپ چپا کر اندر جاتے ہیں اور ان میں سے ایک چور سٹور کے مینجر کو اپنی باتوں میں لگاتا ہے جبکہ دوسرا چور اپنے بیگ میں ڈپارٹمنٹل سٹور سے تمام تر ضروری سامان ڈال رہا ہوتا ہے جب عملے کو پتا چلتا ہے تو وہ چور ایک شخص کو تھپڑ بھی مار دیتا ہے جو اس کو روکنے آتا ہے اور اپنا بیگ فل کر کے اس کے اندر پیسے ڈال کے یہ دوروں چور اپنے موٹر سائیکل پر واپس روانہ ہو جاتے ہیں لیکن ان کی تمام ترچوری کے واردات سی سی ٹی وی کیمرو میں ریکارڈ ہو چکی ہے اور پولیس ان کی تلاش کر رہی ہے نمبر ٹو سونے کی موٹی چین کو چورانا دوستو بھارت میں ایک ساس اور بہو جویلری شاپ میں چلی گئیں اور انہوں نے دھائی تولے کی موٹی سونے کی چین پر اپنے ہاتھ ساف کر دیئے دوستو اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایک ساس اپنی بہو کے لیے جویلری شاپ کے مالک کو چین سیٹ دکھانے کا کہتی ہے اور جب وہ مختلف سیٹس اس کے سامنے رکھتا ہے تو یہ عورت بڑی ہی مہارت سے دھائی تولے کی چین کو اپنے بیگ میں ڈال لیتی ہے اور ان کو بے وکوف بنانے کی کوشش کرتی ہے لیکن در حقیقت یہ خود بے وکوف بن رہی ہوتے ہیں کیونکہ تمام تر واردات تو سی سی ٹی وی کیمرے میں ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے یہ ساس اور بہو کی جو چوری ہے اتنی مشہور ہوئی کہ بھارت کے ٹی وی چینلز نے بھی اس کو دکھایا اور پوری دنیا میں ان کو مو کالک لینا پڑی اور بعد میں ان کے اپنے ہی رشتہ داروں نے ان سے تمام تر تعلقات ختم کر دیئے اور ان کا بائیکارڈ کر دیا نمبر تھری دوستو یہ چوری بھی جویلری شاپ میں ہی ہوئی ہے ایک عورت بڑی ہی مہارت چلاکی اور مکاری سے جویلری شاپ کے مالک کو مختلف سوری کی چیزیں دکھانے کا کہتی ہے اور مختلف کڑے اور چوڑیاں مگوا کر ان کو بڑے ہی غور سے دیکھتی ہے اتنے میں ایک شخص دکان کے اندر آتا ہے اور وہاں پر موجود شخص کو کسی نہ کسی بات میں اجھانے کی کوشش کرتا ہے اور جیسے ہی دکاندار اس شخص سے بات کرتا ہے یہ عورت جو ہے چوڑیاں اپنے پرس میں ڈال لیتی ہے بیگ میں ڈال لیتی ہے اور بڑی ہی مکاری سے اس کو دوبارہ سے باتوں میں لگا کر نہ جانے کون کون سے لطیفے سنا کر وہاں سے رفو چکر ہو جاتی ہے لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اس چورنے کی تمام ترچوری سی سی ٹی وی کیمراز میں ریکارڈ ہو چکی تھی اور اس کی شکل صورت بھی واضح طور پر دیکھی جا سکتی تھی پولیس نے وقالت طور پر اس عورت کی تلاش شروع کر دی اور اس چورنے کی سی سی ٹی وی وٹیج اور اس کے سامنے لگے ہوئے کیمراز نے اس تمام چوری کو ریکارڈ کر لیا ایک شخص دکان کے کاؤنٹر پر کھڑا ہو کر دکان والے سے گفتو شنید کر رہا ہوتا ہے خریداری کے پیسے دیرا ہوتا ہے کہ یہ چھوٹا بچہ اس کے بالکل ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اور بڑے ہی دیہان سے اردگر دیکھتے ہوئے اس کی جیب میں ہاتھ ڈال کر تمام پیسے اور ضروری چیزیں نکال لیتا ہے اب اس بچے نے بقیادہ طور پر واضح طور پر کیمرے میں بھی دیکھا ہے اور کیمرے میں دیکھ کر ذرا سا گھبر آیا بھی ہے لیکن بڑی ہی صفائی سے اس شخص کی جیب سے اس نے تمام تر چیزیں اور پیسے نکال کر وہاں سے دوڑ رگاتی اب اس کی ویڈیو تو ریکارڈ ہو گئی لیکن جو شخص تھا جس کی چوری ہوئی اس کو کچھ سیکنڈز بات پتا چلا دوستو اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو یہ پیغام ملنا چاہیے کہ آپ نے کبھی بھی اس طرح سے نہیں کرنا جب بھی آپ کی جیب میں پیسے ابٹوا ہو آپ نے ذرا چوکنے رہنا ہے ہوشیار رہنا ہے اور اردگرد اگر لوگ آ کر آپ کے بہت ہی پاس کھڑے ہو جائیں تو آپ نے ان سے خود ہی فاصلہ رکھ لینا ہے نمبر سکس ایک چور کو نہ خوف خدا تھا اور نہ ہی اس کے دل میں رحم دلی مسجد کے اندر ایک نماز ہی آرام کر رہا تھا سو رہا تھا اور اس کے ساتھ اس کا موبائل فون پڑا ہوا تھا اب یہ چور مسجد کے اندر داخل ہوا کبھی دائیں دیکھ رہا ہے کبھی بائیں دیکھ رہا ہے اور کبھی سامنے جا کر مسجد کی علماری میں دیکھ رہا ہے اور اس کے اندر خوف خدا نام کے کوئی چیز نہیں بڑی ہی مہارت سے جاتا ہے اور اس آرام کرتے ہوئے شخص کا موبائل چورا کر اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے اور وہاں سے دوڑ لگا دیتا ہے اب مسجد میں جا کر کسی نمازی کا موبائل چورانا دورہ گناہ ہو سکتا ہے ایک تو مسجد کے اندر چوری اور ایک سوئے ہوئے شخص کی قیمتی چیز چورا لینا کس قدر بری بات ہے دوستو آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں یہ دلچسپ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں اور ایک بات ضرور یاد رکھیے گا کہ اگر آپ دکاندار ہیں تو اپنی دکان میں سی سی ٹی وی کیمرہ ضرور لگوالی جئے اور جب بھی کوئی شخص آپ کو بے وقوف بنانے کی آپ کا دہان دوسری جگہ پر ہٹانے کی کوشش کریں تو آپ نے اپنی توجہ زیادہ مرکوز کر لینی ہے اور کسی کی باتوں میں نہیں آنا تب ہی آپ ایک کامیاب بزنس مین بن بائیں گے لیکن اگر آپ دوسروں کی باتوں میں آتے رہے تو لوگ آپ کو بے وقوف ہی بناتے رہیں گے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے پسند آئی ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل ووچ ٹائم کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ کو بہ آسانی اور بزریا نوٹیفیکیشن ہی ملتی رہیں